مولا کی ولایت آپ کوئی جواب نماز دے دیتے کہیں بات روزے کی کر دیتے کہیں تجکر حج کا کر دیتے ہر جواب تیری ولایت میں کیوں آیا امام نے مشکرا کہ تجھے شرم نہیں آتی تو ان عبادتوں کا مقابلہ ہماری ولایت سے کرتا ہے کیا تُو نہیں جانتا نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے جکاد غریب دیتا نہیں ہے حج پہ مفلس جاتا نہیں ہے ہماری ولایت اتنی ضروری ہے یہ غریب پہ بھی واجب ہے یہ امیر پہ بھی واجب ہے یہ بیمار پہ بھی واجب ہے یہ تاندروس پہ بھی واجب ہے یہ سفر والے پہ بھی واجب ہے یہ وطن والے پہ بھی واجب ہے اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پھر وضاحت مکمل کر نماز کے لیے وضو چاہیے روزے کے لیے تہارت چاہیے زکاة کے لیے پیسہ چاہیے حج کے لیے بندہ امیر ہونا چاہیے تیری ولایت کے لیے کیا چاہیے فرمائے لا شروع تو ہاں کوئی سرد نہیں اللہ حلالی اور ما شریف ہونی چاہیے اللہ حلالی اور ما شروع ہے اللہ حلالی اور ما شریف ہونی چاہیے ولایت پڑھنے کا لطف طاب آتا ہے جب سرزمین سرگو دھا کی ہو اللہ حلالی اور ما شریف ہونی چاہیے حیالی اور ما شریف ہونی چاہیے حیالی اور ما شریف ہونی چاہیے علی و علی اللہ پڑھنے کے لئے تعجو رکھنا سرگو دھا والو علی و علی اللہ کے لئے ولایت علی کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں امہ کا شریف ہونا ضروری میں شریف ہوں تو علی و علی اللہ نصیب ہوتا ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں میں دو کام کر رہا ہوں میں میلس بھی پڑھ رہا ہوں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں ولایت علی چیز ہی ایسی ہے بجری کی تار ایک ہے کرنٹ تصہیر دو ہیں ایسی میں ہے ٹھنڈ کر دیتی ہے ہیٹر میں ہے گرمی کر دیتی ہے ولایت علی چیز ایک ہے تصہیر دو ہیں مومن کے دل میں ہے ٹھنڈ کر دیتی ہے منکر کے دل میں ہے جل کے راہ کر دیتی ہے چہرے بولتے ہیں بسم اللہ چہرے بولتے ہیں پہلے چہرے بولتے ہیں پھر چہرے ہی شجرے بولتے ہیں دنیا کی ہر عبادت میں بہانہ ہے علی کی ولایت میں بہانہ ہی نہیں چلتا ہے بہانہ کر کے بھی بچنے کی گنجائش نہیں ہے بندے بڑی بڑی چیزوں سے بہانہ کر کے بچ سکتے ہیں علیہ ولی اللہ سے بہانہ کر کے بچا ہی نہیں جا سکتے ہیں کسی سے تم پوچھو تو نماز پڑھنے مسجد میں کیوں نہیں آتے وہ بہانہ کر کے بچ سکتا ہے کہ میں تو بیمار ہوں گھر میں پڑھتا ہوں بہانہ کیا آپ بحث نہیں کر سکتے وہ بچ گیا شاید صاحب انہ کسی سے پوچھے تو روزہ کیوں نہیں رکھتا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو مسافر ہوں آپ بحث نہیں کر سکتے وہ بہانہ کر کے بچ گیا ملصہ بانہ کسی سے پوچھے تو زکاة کیوں نہیں دیتا وہ کہہ میں تو خود مکروش ہوں بہانہ کیا بچ گیا تو حج پہ کیوں نہیں گیا میرے تو گھر بیٹی بیہانے کے لیے بیٹھو بہانہ کیا بچ گیا ہر عبادت میں بہانہ کر کے بچنے کی گنجائش ہے ہم میں نے چہرے پڑھنے بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کسی سے پوچھے تو علی و علی اللہ کیوں نہیں پڑھتا وہ یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتا میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں مسافر ہو میں غریب ہو وہاں بہانہ ایک ہی چلتا ہے جب میری ماں کا کردار ہی ٹھیک نہیں پھر مجھے کیا بتا گے علی کیا تھوڑی شایدی آواز کی ہوگو پاچھا دی بست سامنے مانگو ہوگو پاچھا دی بست سامنے مانگو اپن خوشبو ویٹ پیکنگ نہیں ہو سکتا یہ چیز ایمپورٹڈ اچھا یہ چیز ایمپورٹڈ کے ہیٹ نمبر اس دی بوگس دریسنگ نہیں ہو سکتا یہ دی اٹھے سٹین پہ چودہ دی بہ بہ یہ دی اٹھے سٹین پہ چودہ دی یہ دی کدینی پہ لائکیز نہیں ہو سکتی وہ حیلی ولی دیا عاشقہ دی ان سرات انتے چاہتی نہیں جو جملہ بزرگ نے کہا میں مسئوم کا فرمان پڑھ دیتا ایک بندے نہیں آکے میرے مولا سے پوچھا مولا یہ پول سرات کیا ہے تلوار سے تیز بال سے بریق آگ سے گرم مولا فرمائے بے شک اسے کہا مولا پھر اس پول سے گزرے کا کون مولا مسکرہ کے فرمائے جاہل تُو کیا سمجھ سا ہے یہ اللہ نے جنت اور دوزہ کے درمیان کو پول بنایا ہوا ہے مولا پھر یہ پول سرات کیا ہے فرمائے یہ پول سرات ہے ہم چودہ کی ویل آیا اس پہ قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا تیز دھار دلوار پہ چلنا پول سرات یہ چودہ کی ولایت ہے اس پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہے جتنا بریق بال پہ چلنا آپ نے اکثر سنا ہوگا مولوی بتاتے ہیں کہ قیامت والے دن سورج سوا نیزے پہ آئے گا اور انسان جسم پسینے سے شرابور ہو جائیں گے سنائے جی کروڑوں میل کی مسافت پہ ہے سورج اور پھر جسموں کا پسینہ آتا ہے جب آ ہی یہاں جائے جسم بچیں گے تو پسینہ آئے گا میں جی کہہ رہا ہوں گے سوا نیزے پہ کیوں مل صاحب ایک بندے نے مولا سے پوچھا مولا قیامت والے دن سورج سوا نیزے پہ آئے گا فرمایا بے شک مولا جسموں کو پسینہ آئے گا مولا جسم تو پسینے میں جل کے راک نہ ہو جائیں گے جسم پہ فرمایا تجھے اور حیران کروں اسے کہا مولا کیا فرمایا سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور کچھ تھنٹک محسوس کریں گے ہائے 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 لالخان سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور بندے تھنٹک محسوس کریں گے اسے کہا مولا سورج سوا نیزے پہ آجے گا بندے تھنٹک کیسے محسوس کریں گے مولیٰ فرمائے جاہل تو کا سمجھ جائے یہ نظام شمسی والا سورج ہے جو سوا نیزے پہ آجے گا حاضر نورِ ولایتِ علی ابنِ عبی طالب یہ علی کی ولایت کا نور ہے جو علی کی پیشانی سے ایسے نکلے گا مومن ٹھنٹک میں آ جائے گا من کر جل کے راکھ ہوت ولایتِ علی کا نور ہر چیز پہ سمجھوتا کر لینا دو چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑ ولایتِ علی اور عضاِ حسین یہ دو ستون ہے جس پہ تیرے ملت کی چھت کڑی ہے دشمن کی سازش ہے چور ہمیشہ قیمتی چیز چوری کرتا ہے آج کے دور میں مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے اس کا عقیدہ اور چور کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ قیمتی چیز چورائے اور آج کا دور خطرناک اس لیے ہو گیا ہے کہ آج کے دور میں چوکیدار بھی چوروں سے ملے ہوئے ہیں چوکیدار چوروں سے مل گئے ہیں مولوی کا کام تھا عقیدے کی تحفظ کروانا اور جب چوکیدار ہی چوروں سے مل جائے پھر جب چور آ جائے تو کتہ بھونگتا ہے ہم ہیں علی کی دہلیش کے کتے چور چاہے اندر سے آئے یا باہر سے آئے میں نے ایک میلس میں یہ جملہ کہہ دیا بندوں نے بعد میں اعتراض کیا انہوں نے کہا جی بعد میں بڑی بحث ہوئی کہ آپ نے ممبر پہ اپنے آپ کو یہ کیسے کہہ دیا اشرف المخلوقات ہو کے میں نے کہا اگری میلس پہ آؤں گا وضاحت کروں گا میں اگلی میلس پہ کہا میں معذرت چاہتا ہوں میں نے پیشری میلس میں کہہ دیا میں علی کی گلی کا کتہ ہوں مجھے اپنی اوقات بھول گئی تھی مجھے اپنی حصیت بھول گئی تھی میں نے اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتہ کہہ دیا یا تو سہور میں جا کے پوچھو شہباز کلندر سے کلندر جیسا کتہ ہو سکتا ہے ساگ کوئے ساگ کوئے ساگ کوئے ساگ کوئے اور سای چاہ ساکتا ہے ساگ کوئے ساگ کوئے ساگ گزارش صرف اتنی ہے کہ دو چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا ہے کہ ولایت علی اور ایک آزائے ہوسر ہے دنیا میں جیسے تیسے گزارا ہو کر او قبر کی کوٹری میں جا کے پتا چلے گا ولایت علی کی قیمت کیا علی کو تمہاری ضرورت نہیں تمہیں علی کی ضرورت زمانے کو تو خبر ہی نہیں کہ علی کیا ہے اور ناکوشش کرنا کہ چودہ کا تعاقب کرنا اقلیں زخمی کروال ہوگے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہیں کیا یہ رہتے کہاں ہیں یہ ہوتے کہاں پہ علی تیرے سوچنے کے لیے نہیں صرف شکر اسی بات کا کر میں تو نماز ہی اس لیے پڑھتا ہوں کہ موت صلی اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے مجھے علی جیساہ امام دی ان کی محبت میں زندگی گزارو یہ تیرے ماننے کے لیے ہیں تیرے سوچنے کے لیے بلکل نہیں زمانے کو خبر ہی نہیں کہ علی رہتا کہاں ہے علی ہے کیا ممبر پہ ہم خیبر پڑے بندے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے لگانے شروع کر دیتے یہ علی کے فضائل ہے ہی نہیں یہ تو فضائل آج تک ممبر سے پڑے جا رہے ہیں یہ مولا کے فضائل ہیں ابھی تک تو علی کے فضائل کا ایک قطعہ بھی اس ممبر پہ نہیں پڑا گیا سورج پلٹا دیا یہ کوئی فضیلت ہے یہ کام تو ملتان میں سویا ہوا شاہ شمس بھی کر لیتا جاؤ خطبت البیان پڑھو جب علی نے کوفے والوں سے کہا تھا میں تمہیں بتاؤں کہ علی کیا ہے علی فرمایا میں وہ علیہ جو زمین کو سبزہ دیتا ہوں میں وہ علی ہوں جو سورج کو روسری دیتا ہوں میں وہ علی ہوں جو سبزے کو مہک دیتا ہوں میں وہ علی ہوں جو ہیرے کو دمک دیتا ہوں میں وہ علی ہوں جو آگ کو چمک دیتا ہوں میں وہ علی ہوں جو دریا کو روانی دیتا ہوں میں وہ علی ہوں جو سمندر کو تغیانی دیتا ہوں جس کا عقیدہ وہ میرے ساتھ بولے گا میں وہ علی ہوں جو بادل کو شور دیتا ہوں میں وہ علی ہوں جو ہواوں کو زور دیتا ہوں میں وہ علی ہوں جو کلیوں کو چٹک دیتا ہو میں وہ علی ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کی تھی میں وہ علی ہوں جو نوح کا سفینہ نجات پہ لے کے آیا تھا میں وہ علی ہوں جس نے ابراہیم کی آنکھ کو تھنڈا کیا تھا میں وہ علی ہوں جس نے یوسف کو بزارے میں سر سے اٹھایا تھا میں وہ علی ہوں جس نے یقوب کو یوسف ملایا تھا میں وہ علی ہوں جس نے یونس کو مچھلی کے پیر سے نکالا تھا اگلے جملے پہ میں نے چہرے پڑھنے ہے بندوں کے علی نے فرمایا میں وہ علی ہوں جو ماں کے شکموں میں بچوں کی شکلیں بناتا ہے اتنا جملہ کہنا تھا بندہ طلب تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا علی اپنے فضائل پڑ یہ تو اللہ کا فضائل ہے فرمایا دربارش نکال یہ علی کا فضائل نہیں یہ علی کا اختیار اختیار ہے علی دونوں ہاتھ بلا دے کر کے ہائے دری یہ علی کے فضائل نہیں ہے تو اختیار آتے علی ہم نے اللہ کو مانا ہے تو ہم نے اس لیے مانا ہے کہ علی نے بتایا ہے کہ اللہ جاؤ جا کے میرے مولا علی کا خطبہ توحید پڑھو جو علی کو نہیں مانتے وہ کہتے کہ علی یہاں رہتا ہے جو علی کو مانتے وہ کہتے علی وہاں رہتا ہے مجھے معاف کر دینا میں مولوی نہیں میں ہوں حسین کا مات مہ جو نہیں مانتے کبلہ وہ کہتے یہاں رہتا ہے جو مانتے ہیں لال خان وہ کہتے وہاں رہتا ہے میرا عقیدہ ہے نہ یہاں رہتا ہے نہ وہاں رہتا ہے اب مجھ سے پوچھو کہ رہتا کہاں آؤ قرآن سے پوچھیں علی کہاں رہتا خدا نے قرآن میں کہا اللہو مافی السماوات اما مافی الارض ومن اندہ کچھ مخلوقات ایسے ہی ہیں جو زمین پہ رہتی ہیں کچھ ایسے ہی ہیں جو آسمان پہ رہتی ہیں اللہ نے دو حصے کر دیئے کچھ زمین پہ کچھ آسمان پہ تیسرا ذکر کیا کچھ ایسے ہیں جو مجھ میں رہتے ہیں سطر کی ایمتی تھی سروں سے گزاری ہے تم نے یہ سوچ نہیں اللہ تا ہے کہاں کہاں ہے علی جہاں جہاں ہے حقیقت کہاں کہاں ہے علی ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے ذات جلی انہی لطیف ہجابوں کے درمیان ہے علی نہ رہے یا بس چند لمحے صرف اتنا سننا رہائش علی کہاں پہ رہائش سنو علی کی اور میں آپ سے عزادت لوں رہتا کہاں پہ خدا نے قرآن میں کہا کچھ ایسے ہیں جو زمین پہ ہیں کچھ ایسے ہیں جو آسمان پہ ہیں کچھ ایسے ہیں جو مجھ میں رہتے ہیں جن کا وطن ہی توحید کا بدن ہوں تسلی نہیں ہوئی میں مالک کا خطبہ پڑھ دوں ایک شخص نے آگے میرے مولا سے پوچھا مولا اللہ کیا ہے مولا نے فرمایا کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے علی توحید کی باتیں کر رہا تھا یہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا اے علی تو اللہ کی باتیں کر رہا ہے تو نے اللہ دیکھا ہے علی نے فرمایا میں اسے سیدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو میں اسے جھگتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو میں اسے سیدہ ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو اتنا کہنا تھا یہاں سے لے کے آخری کھڑے بھائی بزردہ جتنا مجمع موالیوں کا حلالیوں کا جو رزق علی کا کھاتے ہو زندگی علی سے لیتے ہو اولاد علی سے لیتے ہو اپنے ہاتھوں کو علم عباس کی طرح ہوا میں لہراتے ہوئے نجف میں میرے مولا کو خراج بیش کرنا ہے اس نے کہا اچھا مولا اگر تُو نے اللہ دیکھا ہے یہ دعوی آدم نے نہیں کیا یہ دعوی نو نے نہیں کیا یہ دعوی ابراہیم نے نہیں کیا یہ دعوی موسیٰ نے نہیں کیا پہلی بار تُو نے کوفے کے منبر پر کہہ دیا کہ تُو نے اللہ دیکھا ہے اگر تُو نے اللہ دیکھا ہے تِر کوئی منبر پر بیٹھ کے بتا وہ اللہ کیسا ہوتا ہے اس اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں اس اللہ کا چہرہ کیسا ہے اس اللہ کے بار کیسے ہیں وہ اللہ کیسا لگتا ہے آج نے کہا سَر اٹھا ادھر دیکھ ایسا لگتا ہے ہم ہیں مظہرِ خدا ہم ہیں اس کی پہچان اس نے کہا وہ کب سے ہے فرما جب کب نہیں تھا تم کب سے ہو فرما جب سے وہ ہے وہ کہاں رہتا تھا اور تم کہاں رہتے تھے فرما وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتے تھے نحنو ہوا ہوا نحنو 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 ہوا ہوا ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ ہم ہو جاتے ہیں وہ وہ رہتا ہے ہم ہم رہتے ہیں پھر اس نے چاہا قربت کی منزلیں ہیں چار قرب دنو لدن اور اندیت یہ ہیں چار منزلیں چار منزلیں ہیں قربت کی ایک قرب ایک دنو ایک لدن ایک اندیت سمجھئے گا جتنے احباب میری مئیلے سن رہے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن جتنے بھی ہیں یہ میرے قریب ہیں قرب نہیں سمجھئے گا میری سوچ سے بڑھ کے آپ نے داد دی بس اس جملے کو سمجھئے گا یہ میرے قریب ہیں میرا قرب نہیں کبلا توجہ فرمائے بسم اللہ آپ کا چہرہ دے کے میں نے یہ بات شروع کی دروس سارے حضرات ملکے بلاند آواز سے پڑھیں پھر بھی بلاند آواز سے سلوات پڑھیں بسم اللہ بہت ہی مالک منظور نظر زاکر بڑے کمال لہجے کے مالک جناب زاکر علی عمران جعفری صاحب تشریف لے اجازت ہے پڑھنے کی یا جانے کی چار منظر کون کون سی پہلی قرب دوسری دنو تیسری لدن چوتھے اندیت آپ میرے قریب ہیں قرب نہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ احباب یہ میرا قرب ہیں کیونکہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں ٹھیک ہو گئی پہلی منظر بڑی آسان بڑی جلدی جلدی پہلی منظر یہ جو حلکہ احباب یہ بیٹھا ہے یہ میرا قرب ہیں کیونکہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں لیکن یہ قرب ہیں دنو نہیں یہ پہلی منزل دوسری منزل کیا خدا قرآن میں کہتا ہے کہ شبِ میراج میرا حبیب جس منزل پہ آیا فتح دننا وہ مقامِ دنو تھا دوسری جگہ خدا قرآن میں سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جنتی جنت میں بیٹھ کے جو پھل اتاریں گے وہ مقامِ دنو پہ ہوگا مقامِ دنو کیا جہاں تک ہاتھ پہنچے اس لئے خدا نے کہا کہ میراج کی رات محمد مقامِ دنو پہ تھا ہاتھ میں تھا جہاں تک ہاتھ پہنچکتا تھا وہاں تک تھا یہ مائک یہ میرا قرب نہیں یہ میرا دنو ہے کیونکہ میں اسے ہاتھ لگا سکتا ہوں جہاں تک ہاتھ پہنچے وہ ہوتا ہے دنو جن کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو وہ ہے قرب لدن کیا ہے یہ جو میرا لباس ہے یہ میرا لدن ہے کیونکہ اس کی اور میرے جسم کے درمیان فاصلہ کوئی نہ چودہ علم لدنی کے مالک ہے لیکن مجھے تین منزلوں پہ ایک ایک ہنڈا چاہیے ایک ایک منزل بیان کرنے کے لیے چوتھی منزل سنو اور مجھے اجازت دو قرب جن کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو دنو جہاں تک ہاتھ پہنچ جائیں یہ لباس یہ لدن اس کے اور میرے جسم کے درمیان اور کوئی چیز نہیں اندیت کیا ہے خدا نے کہا یہ چودہ میری مقام اندیت میں ہے اب اندیت کیا ہے یہ جو میں میلس پڑھ رہا ہوں یہ جو لفظ ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ لفظ میرا قرب نہیں میرا دنو نہیں میرا لدن نہیں یہ مجھ میں ہیں میرے اندر ہیں جاؤ لے کے آؤ بڑے سے بڑا ڈاکٹر اسے کو کوئی سائنس کی بڑی سے بڑی مشین میں نے جسم کو لگائے وہ ایکس رے کر سکتا ہے وہ الٹرا ساؤن کر سکتا ہے وہ سیٹی سکین کر سکتا ہے لیکن وہ میرے لفظوں کو نہیں ڈھونڈ سکتا وہ لفظ کہاں ہے وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا وہ میرے اندر ہے وہ میرے اندر ہے اب کوئی اٹھے اور مجھے بتائے میرے لفظ کہاں ہے وہ لفظ نہ خون میں چھپے ہوئے ہیں نہ ہڈیوں کے گوشتوں میں چھپے ہوئے ہیں نہ ذرات میں گئے ہیں نہ خلیات میں گئے ہیں وہ لفظ پھر ہے کہاں وہ لفظ ہے میری مشیت کے تابے میں پہلے ارادہ کرتا ہوں وہ ظاہر ہوتے ہیں میں پہلے سوچتا ہوں وہ ظاہر ہوتے ہیں خدا نے فرماؤ جاہل ہو چودہ کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو یہ میرے اندر ہے میں مشیعت کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں صرف آپ کے لئے میں قبلہ عاصف رضا علوی صاحب کے یہ الفاظ کہنا ضروری مناسب سمجھتا ہوں کہ علوی تیرے الفاظ ہیں کہ جامعہ ولایت بے تاب ہیں مومن نے بھر بھر کے پلا دے بس ایک دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا حسنین کی امہ تجھے اور سلا دے نارے حیدری ماشاءاللہ یہ لال خان ہمارا بڑا اچھا دوست ہے بھائی ہے ہمارا یہ صرف نام بدلتا ہے روای نہیں بدلتا ابھی جتوئی صاحب آئیں گے یہ علوی کے جگہ جتوئی کہہ دیں ماشاءاللہ ایک ایک بندے کے لئے ایک ایک ربائی رکھے تو جو ہے یہ چودہ میرے اندر ہے میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور محصوم نے فرماتا وہ اللہ کا ارادہ بھی ہم ہیں دنیا کے پاس دنیا کی تخلیق کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا نے کہا کن اور یہ ہو گئی مجھے معاف کر دے نا میں بڑا امام حسین کا چھوٹا ذا کرو کن کہنے کے لئے زبان چاہیے کن کہنے کے لئے لہجہ چاہیے اور یہ چودہ وہ لہجہ ہیں کچھ زمیندار طبقہ کچھ پچیتی چہرے سمجھ نہیں سکے آخری جملہ کہہ کے انہیں سمجھا دوں وہ یہاں آنی سکتا تھا ہم وہاں جا آنی سکتے تھے درمیان میں رکھ دیا چودہ کو خالق مخلوق چودہ خالق مخلوق چودہ وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں یہاں آتے ہیں یہی ہو جاتے ہیں کوئی بندہ نہ سمجھے کہ ہم چودہ کو اللہ سمجھتے ہیں چودہ اللہ نہیں زمین پہ سورج نہیں آتا سورج کی کرنے آتے ہیں کرنے بتاتی ہے کہ سورج ہے زمین پہ اللہ نہیں آتا چودہ آتے ہیں چودہ بتاتے ہیں کہ اللہ آتے ہیں کرنے سورج نہیں کرنے سورج نہیں سورج کا آثر ہیں چودہ اللہ نہیں اللہ کا آثر ہیں آخری جملہ اور آسان کروں یہ چودہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے اب مجھ پہ سوال کرو کہ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ شکلوں سے اپنی پہچان کروائے اس سے ضرورت نہیں تھی ہم جاہل تھے اسے ہماری علمی قبلیت کا پتہ تھا یہ پہلے دن بچے کو سکول چھوڑ کے آتے ہیں تو علی عمران میرا بھائی جب پہلے دن بچے کو سکول چھوڑ کے آتے ہیں استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے پڑھاتا الف ہے اب اس سے زیادہ میں کیا آسان کروں پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار استاد کا گرے بان پکڑ کے پوچھ کہ پڑھا رہا ہے دکھا کیوں رہا ہے وہ کہتا الف لفظ ہے انار پہچان ہے اللہ ذات ہے چودہ پہچان چودہ نے بتایا ہے چودہ نے بتایا کہ کوئی اللہ ہے مان جاتے دنیا چودہ کو پھر اس گھر کی بیٹیاں بازار میں نہ آتے ولایت علی کے تحفظ کے لیے زینب نے چادر دی بہت بڑی چھے سفر کو ازاداری کروائی میرے بھائی علی امران نے روحانی نورانی ازاداری میرا مالک ان کیا پرسہ قبول فرمائے لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ بی بی آسیہ تھی یہ پہلی مستور ہے لا الہ جو لا الہ الا اللہ کے لیے قتل ہوئی اسے زمین پہ لٹا کے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخے گاڑی گئیں چھت سے پتھر پھینک اس بی بی کو قتل کیا گیا یہ پہلی عورت ہے جو قتل ہوئی اور اس کا جرم تھا لا الہ الا اللہ پہلی عورت جو محمد رسول اللہ کے لیے قتل ہوئی وہ امارے یاسر کی ماں ہے بی بی سمیہ خاتون اس بی بی کو قتل کیا گیا جرم تھا محمد رسول اللہ یہ میرے بدے ہاتھ مجھے معاف کر دینا جو پہلی مستور علی ان ولی اللہ کے لیے قتل ہوئی وہ حسین کی ماں ہے وہ رسول کی بیٹی ہے اس کا نام فاطمہ زہرہ ہے یہ پہلی مستور ہے جو قتل ہوئی ہے اور کتنے غریب ہیں ہم کہ بی بی ہم تیرے قاتل کا نام بھی منبر سے نہیں لے سکتے اپنے شوہر کی ولایت کے لیے ولایت کے تحفظ کے لیے یہ پہلی مستور ہے بس ایک جملہ کہوں گا تفصیلات کا وقت نہیں رہا بی بی کی وقالت کریں گے میں اس سانس پہ لانت کرتا ہوں جس سانس میں زہرہ کی وقالت نہ ہو جب تک ہماری زندگی ہے ہماری سانسے ہیں میری ایک ایک سانس قربان میری بی بی تیرے گھر کے وقالت پہ ہم تو آج بھی زمانے سے یہی پوچھتے پھرتے ہیں ہمیں بتاؤ محمد کی بیٹی کا جرم کیا تھا ہمیں بتاؤ رسول کی بیٹی کا قصور کیا تھا کسمت دیکھ ماں اور بیٹی کی ایک دروار میں کھڑی رہی ایک بازار میں کھڑی رہی گولی چلانی ہے گولی چلاؤ گردن کاٹنی ہے گردن کاٹو لیکن ہم ہر ممبر پہ بتائیں گے محمد کی بیٹی اپنے گھر میں بیٹی ہوئی تھی چھتیس بدماش ہاتھوں میں لکڑیاں لے کے رسول کی بیٹی کے دروازے پہ آگئے نینوں نے دروازے پہ لکڑیاں رکھ کے کہا بطول علی کو باہر بھیج ہم نے بیعت لینی ہے بی بی نے کہا فضا انشک ہے مسروف ہے جمع القرآن علی قرآن جمع کرنے میں مسروف ہے ایک کمین نے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگائیں گے رونا نہ رونا تیرے مقدر کی بات ہے تیرے گھر مہمان آئی ہے محمد کی بیٹی کوشش کرنا محمد کی بیٹی آئی تیرے دربار سے اس حضربارِ حسین سے یوں خالی ہاتھ واپس نہ جائے بی بی کو آنسووں کا نظرانہ دے کے بھیجنا رسول کی بیٹی دروازے پہ آکے کھڑی ہوئی دیکھے کہتی آئی استہ آواز میں بات کرو نہ تمہارے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ بور رہی ہو ان میں سے ایک ملون بغیرت نے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگائیں گے ایک کمینے نے دروازے کو آگ لگائیں ٹھانگ مارنی تھی چلتا ہوا دروازہ پتول پہ آیا بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے دروازے پہ ہاتھ رکھے کہا اندر نہ جانا اندر میری زینہ بیٹھی ہے اندر میری بیٹیاں بیٹھی ہیں غلط پڑوں سہرہ موت دے دے کن فز کتے نے ہاتھ میں تازیانہ لیا بی بی کے بازو پہ تازیانہ مار کے کہا سہرہ دروازہ چھوڑ سہرہ دروازہ چھوڑ رسول کی بیٹھی دیوار پہ آئی روکہ دی یا علی جلدی میرے دروازے کو آگ لگ